موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیب یا لیتنا اطاعنا اللہ وعطانا الرسول صدق اللہ علی العظیم ناظرین کرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان درکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل وحسان سے ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور زیادہ تر ہم آپ کے سامنے خصوصی طور پر میں سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات پیش کرتا ہوں جبکہ دوسرے ہمارے محترم استاد وہ آپ کے ساتھ تفسیر کا سلسلہ اور تفسیر سے متعلقہ موضوعات آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم نے بعض اوقات ضرورت کے مطابق کچھ ایسے مضامین بھی بیان کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بواشرتی اصلاح کے لیے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے ہماری نسلوں کی اصلاح کے لیے ہمارے بچوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے اور بطور انسان ہم خطا کا پتلا ہیں اور خطاؤں کی طرف ہی ہم بڑھتے ہیں گناہوں کی طرف ہی ہماری رغبت ہوتی ہے اور جس کی گناہوں سے رغبت ہٹ جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور عنایت ہوتی ہے لگر انسان اس کی جو فطرت ہے اس کے اندر یہ داخل ہے کہ یہ گناہ کی رغبت نحسوس کرتا ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے انہی کی رغبت اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی بے شمار مواقع عطا فرمائے لیکن ہم ان نعمتوں کو استعمال میں لاکر ان سے مستفید ہو کر فائدہ اٹھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اور خواہشیں جنم لیتی ہیں اور خواہشیں جنم لیتی ہیں اسی وجہ سے اور یہ جو ہماری نفسانی حرص ہے اور خواہش ہے اور تمہ ہے اور لالچ ہے اس کے کوئی حد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا تھا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو یہ دوسری کی خواہش کرتا ہے دوسری مل جائے تو تیسری کی طرف لپکتا ہے اور سوائے قبر کی مٹی کے اس کے پیٹ کو کوئی اور چیز بھار نہیں سکتی ہے وہ انسان کی خواہشات ہی اس کو تباہی حلاقت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں کیونکہ ان کا رک جانا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بڑے امتحان کا کام ہے یہ بڑے ذرف کا کام ہے پھر یہ اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے اگر یہ اپنی خواہشوں کو اپنا غلام بنا لے اور اپنی مرضی کی خواہشیں کرنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھال دے تو اس جیسا بہترین کوئی نہیں اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر آپ دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے ان کی مطابق کرتا ہے ان کی پیروی کرتا ہے ان کے لالت میں پڑتا ہے اور پھر کہیں کا نہیں رہتا کیونکہ وہ خواہشوں کا ہی غلام ہو کر رہ جاتا ہے اور خواہشیں خواہشیں پھر بھی کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں خواہشات کا بڑا تعلق ہے انسان کے زندگی سے اگر یہ اچھی خواہشات رکھتا ہے تو یہ اس کے نیک ہونے اور نیکی کی طرف راغب ہونے کی واضح دلیل اور روشن راستہ ہے خواہشات اچھی ہیں تو اس کا جینا اس کا رہنا سہنا بھی اچھا ہے اس کا مال بھی اچھا ہے خواہشات بری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کمایا بھی کہیں غلط سے ہے یا پھر یہ مصیمت اور عذاب میں گرفتار ہوا چاہتا ہے جب اس کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف راغب نہیں کرتی یا اس کی خواہشات اللہ کی طرف رغبت محسوس نہیں کرتی تو پھر انسان بہت ساری نیکی سے اور بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے ہم نے آپ کے سامنے انسان بالخصوص انسان کی خواہشات اور خواہشات بھی وہ جو مرنے کے وقت یا مرنے کے بعد جن کا تعلق ہے ان میں سے چاند ایک کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ چونکہ شروع سے ہی اچھا خواہشات کے اعتبار سے بھی انسان کے دو انسانوں کے دو گروہ ہیں ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے حضب اللہ کہا کہ یہ میرا گروہ ہے میری جماعت ہے اور ایک وہ ہے جو حضب الشیطان کہلائے کہ یہ شیطان کا گروہ ہے حضب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ضرور غالب ہو کر رہیں گے یہ ضرور فائز کیے جائیں گے یہ ضرور کامیاب کیے جائیں گے اور حضب الشیطان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ ضرور نقصان اٹھائیں گے اب میں اور آپ اپنی خواہشات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہماری خواہشات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ زندگی اور حیات کے مطابق کیا ہماری خواہشات اللہ کے دین کے مطابق ہیں کیا ہماری خواہشات انسان کے فطری تقاضوں کے مطابق ہیں کیا ہماری خواہشات اخلاقیات کے دہرے میں رہ کر جو بھی ہم سوچتے خواہش کرتے ہیں کیا وہ اخلاقی دائرہ کے مطابق ہے اگر نہیں ہے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ رکیے اور فکر کیجئے اور اپنی خواہشات کا دھارہ تبدیل کیجئے کیونکہ یہ خواہشات آپ کو جہنم تک لے جائیں گی اب یہ خواہش کا ہی سفر ہے کہ وہ جنت جانا چاہتا ہے یا وہ جہنم جانا چاہتا ہے کوئی بھی ظاہر ہے کہ جہنم کی خواہش نہیں کرے گا اور وہ چاہے اس کا ایمان کتنا بھی گیا گزرا ہو لیکن پھر بھی وہ جہنم کی خواہش نہیں کرے گا لیکن جب وہ جہنمیوں جیسی خواہشات کے پیچھے لگ جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے اور جیسے ہی کوئی شخص نبیوں کے راستے پر چل پڑے گا اخلاق اور کردار کے راستے پر چل پڑے گا سچائی کے راستے پر چل پڑے گا تو یہ بلا شمع واضح نشانی ہے کہ یہ آدمی اللہ سے جنت کا مطالبہ کرنے والا ہے یہ اللہ کی جنت کا مستحق بننے جا رہے خواہشات کا بڑا عمل دخل ہے اس کی سوچ پر اس کے ایکشنز پر اگر خواہش جو ہے وہ درست ہو جائے اور اس کو کوئی لگام ڈال دی جائے اور اس کو کسی بات کا پابند کر دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں کتنا سکون کتنی راحت اور کتنا چین دراتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو بہرحال یہ انسان کی ناکامی بھی ہے اور انسان کے لئے مشکل وقت بھی ہوگا کہ وہ اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر پھر دین کا کام یا دین کی رغبت اور دین کے ساتھ محبت کا سلسلہ کیسے پروران چڑھا سکتا ہے اس دوران ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی گزشتہ پروگرام میں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہشی ہوتی ہے کہ کاش مجھے تھوڑی سی محلت مل جائے اگر مجھے محلت مل جائے موت سامنے آ جاتی ہے اور پھر یہ محلت مانگ رہا ہو حالانکہ اللہ تعالی نے ہر شخص کو ہر انسان کو ایک طویل محلت دی ہے جتنی محلت ایک مرنے والا مانگتا ہے کہ میں یہ دو فیصلے وہ چاہتا ہے کہ میں کرلوں ایک میں اپنے مال کو صدقہ کر دوں تمہاری راہ میں قربان کروں اور دوسرا دوسری ایک تمہاری راہ میں اپنے مال کو قربان کروں اور دوسرا میں نیک وکار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں یہ دو خواہشات ہیں اس کے دل میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے میں صدقہ کروں کتنا وقت لگے گا یہ چند لمحے مانگ رہا ہے کہ کچھ وقت فیقول ربی لولا اخرتنی اب میں صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا یہ اس وقت ہے اگر اگر یہ خواہش کرنے کی ضرورت محسوس ہو اور یہ خواہش ہو جائے تو اب یہ خواہش کرنے کا وقت ختم ہو گیا کیونکہ اللہ نے اسی جگہ پہ فرما دیا کہ اب اللہ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے لا يستاخرون ساعتم ولا يستقدمون نہ پھر اس میں ایک قدم کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ ہی ایک قدم کی کوئی پیچھے جا سکتا ہے یعنی نہ آگے بڑھا جا سکتا ہے نہ پیچھے اور بڑی زبدست مثال میرے ذہن میں آتی ہے حضرت دعود علیہ السلام کی جن کو اللہ تعالی نے اپنا محبوب بندہ اور عبدن شکورہ کہا ہے شکر گزار بندہ ہر لکمے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے والے سیدنا دعود علیہ السلام تو یہ اپنے محراب میں جو بلند سطح پہ ہوتا تھا اس میں داخل ہوئے وہاں نماز پڑھنے کے لیے اور ابھی جب واپس اتر رہے ہیں تو بہت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ پہچان گئے کہ یہ کون ہے اور وہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے آپ اجازت دیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نیچے اتر آؤں یعنی سیڑھیاں تھی تو میں نیچے اتر آؤں یا میں واپس اپنے عبادت خانے میں اپنے مسلح میں داخل ہو جاؤں اور سجدہ کرنا چاہتا ہے ہر نبی کے خواہش ہوتی ہے لیکن یہاں عبرت کے لیے ایک بات ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام نے یہ خواہش کی لیکن اللہ کا فرشتہ یہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اب نہ اوپر جانے کی اجازت ہے نہ نیچے آنے کی اجازت ہے آپ کا وقت ہو چکا آپ اندازہ کیجئے انبیاء جس سے موت کے فرشتہ موت کا فرشتہ بھی پوچھ کر آتا تھا ان سے اجازت لے کر آتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ و رقم ان کو سناتا تھا اور پھر انبیاء اس کے لیے تیار ہوتے تھے انبیاء کو محلت نہیں مل رہی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہمیں محلت دی جائے اور ہمیں موقع دیا جائے این اس وقت جب ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کے آنے کو دیکھ لیں موت کے وقت کو دیکھ لیں محسوس کر لیں اس وقت ہمارے رونے چیخنے چلانے کا کیا فائدہ ہوگا جبکہ ہمیں تو بہت پہلے سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ حقیقت سچ سنا دیا گیا اور کامیاب وہی شخص تھا جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے سنائے ہوئے پر اور آپ کے بتلائے ہوئے راستے پر آنکھیں بند کر کے ایمان کر لے آیا وگرنا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دلائل تلاش کرتا پھرتا ہے تو پھر یہ اپنی زندگی کا خود مالک اپنی خواہشات کا خود خالق مالک ہے یہ اس کی خواہشات پھر کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی پھر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ جب وہ یہ بندہ مومن ان کو دیکھ لیتا ہے تو دو خواہشات جیسے کرتا ہے میں صدقہ کرنوں اور میں نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں اب ظاہر ہے جو وقت اس کو دیا گیا تھا اس وقت میں یہ فیصلہ اس نے کر لیا ہوتا تو آج یہ نہ کرتا آج یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین کے ساتھ یقین اور ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوتا اور یہ لبیک و سادائک کے ساتھ اللہ کے ہاں پہن جاتا اور ہر طرح سے اس کو سلام سلام پکارا جا رہا ہوتا لیکن یہ فرق جو ہے وہ خواہشات پیدا کرتی ہیں خواہشات سے ہی پتا چلتا ہے کسی آدمی کے ایمان کا کسی آدمی کی رغبت کا کسی آدمی کسی شخص کی محبت کا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مسجد بنانے کی خواہش کرتا ہو تو آپ کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی حلال رزق مانے والا ہے اور حلال جگہ میں سے سب سے عالی جو مسرف ہے مسجد بنانا اس پر صرف کرنا چاہتا ہے آپ اس کی پوری شخصیت کو جان لیں گے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ مال و دولت دنیا سب سے آگے بڑھ جاؤں اور اتنا کچھ نعمتیں آ جائیں اتنی سہولتیں آ جائیں اقتدار آ جائیں اقتیار آ جائیں تو آپ اس کی خواہشات سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور کچھ بھی آپ کو خود اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح سے موت کے وقت میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں فیصلہ ہوا اب آپ محسوس کیجئے اس بات کو کہ اگر کوئی شخص دنیا میں نیکی کے ساتھ رہنے کے خواہش کرتا ہے تو رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ اپنی نیکی کی خواہش پر پورا ہوتا اتر سکتا ہے اور اپنی دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے لیکن جو شخص نیکی سے آوائٹ کرے اسلام کے راستے سے آوائٹ کرے اگنور کرے اور کچھ اور وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی خواہش سے بھی پتا چل گیا کہ یہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور دین کو استعمال صرف کر رہا ہے اپنی کسی مجبوری کے وجہ سے آنا نہیں چاہتا ہے اس سرکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف کیفیات بیان فرمائی مرنے والوں کی یعنی دونوں طرف کے جو مرنے والے ہیں مومن بھی جو اللہ کی جماعت کا حصہ ہے اور کافر بھی جو شیطان کی جماعت کا حصہ ہے فاسق و فاجر بھی منافق بھی جو شیطان کی جماعت کا حصہ ہے تو دونوں کے مرنے کی آپ نے مثال جو ہے وہ رشاد فرمائی مومن کے بارے میں آپ نے فرمائے مومن کی روح اس کے بدن سے اس قدر آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ جو ہوتا ہے مشکیزہ پانی والا مشکیزہ اس کا مو ایک طرف ہوتا ہے نیچے کی طرف اس کو لٹکا اگر کسی نے آپ میں سے کسی نے مشاہدہ کیا ہو تو مشکیزے کے مو پر ایک دھاگہ نمہ ایک رسی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ پانی جو ہے اس میں بھرا رہے اور اوپر سے اس کو جو ہے وہ جو اس کی بیک سائیڈ ہے یا اوپر والی سائیڈ ہے وہاں سے پانی کو بھرا جاتا ہے اور پھر اس کو پیک کر دی جاتا ہے اب جب مشکیزے کے اس نیچے والے جو مو ہے اس کی اوپر سے جو بندہ ہوا دھاگہ ہے اس کو کھول دیا جائے تو کتنی تیدی سے پانی نکل جاتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا جیسے مشکیزے کو لٹکا کر رکھا جائے اور اس کے مو سے اسے پانی خارج ہو جائے گا بلکل ایسے ہی بندہ مومن کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا یہ فرشتے آتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں اس کو حوصلہ دیتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں اس کو خوش کرتے ہیں اور خوشی خوشی اس پر اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور یہ اس ایمان اور یقین کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اب یہ رخصت ہوا مومن کی جان نکلی جیسے پانی نکلا مشکیزے سے مثال دیا آپ نے اس قدر آسانی سے اس کے بدن سے روح کو نکال لیا جاتا ہے اور پھر یہ روح جو ہے وہ لوگوں کے اسی طرح سے جیسے اس کو بلند کیا جاتا ہے اتر میں اس کو بسا کر اور آسمانی اور جنت کا جو لباس ہے اس کو پہنا کر اس کو بلند کیا جاتا ہے تو ہر طرف سے سلام علیکم سلام علیکم تبتم فدخلوہا خالدین اس طرح کی جو سلامتی کی آوازیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے دروازے آسمان کے دروازے پر وہاں سے ایک جلو ایک جلوس اس کی جو ہے وہ اس کا استقبال کرتا ہے دوسرے آسمان پر تیسرے آسمان پر چورتے پانچوے چھٹے ساتویں آسمان پر اور وہاں جا کے اللہ کا فیصلہ آتا ہے کہ اس میرے بندے کو عالی اللہیین میں داخل کر دو یہ ہے اس کا سفر ایک مومن کا سفر جس نے زندگی میں بہرحال بہت ساری حسرتیں بہت ساری ناکامیاں بہت ساری پریشانیاں اور بے شمار خواہشات جو ہیں وہ اللہ کیلئے چھوڑی تھیں اور اللہ کی وجہ سے اور اللہ کی تعلق اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر ان جو اس کی خواہشات تھیں اس سے دستکش ہوا تھا آج اس کا جو سفر ہے وہ روشن سفر ہے یہ جدر جدر سے جاتا ہے خوشبو پھیل جاتی ہے اور ہر ایک فرشتہ جو آسمان کی فضاؤں میں اور زمین و آسمان سے مختلف کام کاج میں جن کو متعین کیا گیا وہ سب اس جانے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں فرشتے لے جانے والے اس کا اچھے اچھے نام بتاتے ہیں اور اچھے اور بہتر نام بتانے کے بعد وہ فرشتے اس کی برکت کے لئے دعا کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ممکن ہے جب آپ کی خواہشات دنیا میں اللہ کی حکم کی پابند ہوں اور پھر آپ انہی خواہشات پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے آپ یہ جو جو زندگی ہے جو اصل زندگی ہے اس میں فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اللہ کی طرف رہنا ہے تو پھر آپ کے لئے سارے فیصلے آسان اور ازہد آسان ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم کافر فاجر فاسق منافق اس کی زندگی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں بھی اس کی خواہشات کا دھارہ مختلف ہوتا ہے یہ اور طرح سے سوچتا ہے مومن سوچ رہا ہوتا ہے وہ بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے مومن اچھی زندگی گزارنے کی خواہش کرتا ہے اور مومن کی دعا بھی جو ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہی تعلیم دی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا مومن کی خواہشات حسنا زندگی کی گرد گھوم رہی ہوتی ہیں وہ اچھی زندگی چاہتا ہے لیکن اس اچھی زندگی کے لیے کسی کے مال پر نظر نہیں رکھتا یا کسی کی عزت و عبرو سے نہیں کھیلتا مومن اچھی زندگی چاہتا ہے لیکن اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں کی خواہشات کا خون ہونا ضروری نہیں ہوتا وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دین کے دائرے میں رکھ کر اپنی نیک اور جائز خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو منافق ہے فاجر ہے فاسق ہے کافر ہے اس کے ہاں جو مقابلہ ہے وہ مختلف قسم کا ہے وہ اسی دنیا کے لیے اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسی دنیا کو اپنے لیے سب کچھ قرار دیتا ہے لہذا پھر آپ دیکھتے ہیں کرپشن ہے جھوٹ ہے چوری ہے ڈاکہ ہے جو بھی ظلم و جبر ہے ہر طرح کا وہ جائز اور رواز سمجھتا ہے یہ قوموں اور ملکوں اور افراد سب کا یہی معاملہ ہے یہ جو قومیں مسلمانوں کے وسائل لوٹ رہی ہیں مسلمانوں کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر لے جا رہی ہیں اور اپنے ہاں بڑا امن اور عدل و انصاف ہے لیکن یہاں مسلمان معاشروں کے ساتھ ان کے وسائل کے ساتھ کھیلتی ہیں ان کے لوگوں کو قتل کرتی ہیں ان کے لوگوں کو مار ڈالتی ہیں اور اپنا تسلط قائم رکھتی ہیں وہاں سے لیکن نیچے ایک فن تک آپ دیکھیں گے کہ کافر کا رویہ مختلف ہوگا منافق کا رویہ مختلف ہوگا اس کی سوچ اور خواہش مختلف ہوگی وہ کچھ اور سوچ رہا ہوگا اور مومن مومن کی سوچ شروع سے لے کے آخر تک مرنے تک مختلف ہوتی ہے تب ہی اس کا مرنا الگ تھا اور اس کا مرنا الگ ہے منافق و فاسق فاجر پر جب موت کے فرستے آتے ہیں موت کو لے کے آتے ہیں اور جو جو میں نے پہلے ایک حسرت اور ایک خواہش اس کی بیان کی ہے کہ اس وقت یہ خواہش کرتا ہے جب موت کے فرستے اس کے پاس آکے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی سے مولت مل جائے تو میں نیکوکار لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں میں صدقہ کر دوں گا جو کچھ بھی میرے پاس ہے لیکن اس وقت کوئی بھی اس کو مولت نہیں دے سکتا اس لیے کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کے آنے کے بعد لا يستاخرون سعاتم ولا يستقدمون ایک لمحے کی ناتاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کو ٹالا جا سکتا ہے پھر جب اس کی جان نکلتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی مثال اشارت فرمائی آپ نے فرمایا جب کافر فاسق فاجر منافق کی جان نکلتی ہے تو وہ پہلا پہلا حصہ جو قرآن نے بیان کیا جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا دور آیا تھا کہ اس کو آکے موت کے فرشتے یہ کہتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کی اس کے چہرے پر اس کی پشت پر اس کے اطراف پر مارتے ہیں اس کو عذیت دی جاتی ہے اور یہ چیخ و پکار کرتا ہے اور سوائے سکلین کے یعنی جنو انس کے باقی ساری مخلوقات جو ہے وہ اس کی چیخ و پکار کو سن رہی ہے اس وقت اس کو کہا جاتا ہے اخری جو انفس حکم تم اپنی جان کو خود اپنے ہاتھوں سے باہر نکالو اور یہ بڑا تکلیف دے پہلو اور بڑا مختلف اور پھر منافق کی اور فاسق و فاجر کی روح کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کے جسم کے اندر سرائط کر جاتی پھیل جاتی ہے اور جس قدر پھر اس کو مار مار کر نکالا جاتا ہے اور اس کے چیتر اڑ جاتے ہیں اور پھر اس کو جب وہ اس کے چیتروں کو لپیٹا جاتا ہے بدبودار تافن زدہ لباس میں تو پھر جدر جدر سے یہ بلند ہوتی ہے اور آسمان کی طرف جب اس کو اٹھائے جاتا ہے تو ہر طرف سے اچھا جاتا ہے یہ کون بدبخت جا رہا ہے اور بتلائے جاتا ہے کہ یہ فلان اس کے برے برے ناموں سے فرشتے اس کو یاد کرتے ہیں اور ان برے ناموں کے ساتھ اس کا تعرف کرواتے ہیں اور پھر یہ جب اوپر لی جائے جا رہا ہوتا ہے تو ہر طرف سے اس کے خلاف جو ہے وہ لانت ملامت جاری ہے حتیٰ کہ یہ پہلے آسمان پر پہنچتا ہے اور پہلے آسمان پر دستق دی جاتی ہے لیکن پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ کون آیا ہے بتانے والے بتا دیتے ہیں کہ یہ فلان بن فلان اس کے جو شریر نام ہے وہ لیے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اس کے لئے دروازہ نہیں کھولا جائے گا اور اس کو سجین کے اندر زمین کی تہوں کے اندر جو میرا جیل خانہ ہے اس کے اندر قید کر دو اس کو واپس پہنک دو اور اس پر صبح اور شام آگ پیش کی جاتی ہے اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہوگا اور اس کی حسرت کا اور اس کی ناکامی کا اور اس کی خواہشات کے جنازہ نکلنے کا کیا انداد اور کیا کیا طور ہوگا جب اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہو گویا مومن کا جینا بھی مختلف مرنا بھی مختلف مرنے کے بعد کی خواہشات بھی مختلف اور کافر کا جینا بھی مختلف یہاں بھی خواہشات کا شکار مرتے وقت بھی خواہشات کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی خواہشات کر رہا ہے اور پھر اس کی کسی خواہش کا کوئی احترام نہیں کیا جائے گا اور اس کا جو راز ہے وہ سامنے لے آیا جائے گا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو انسان کے بس میں ہے یعنی وہ سوچتا ہے جو خواہش کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی جو خواہشات ہوں گی ایک کافر کی ایک منافق کی ایک فاجر و فاصل مومن کی خواہش کیا ہے مومن چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو کیونکہ مومن کے لئے اللہ نے یہی فرمانا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةً حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے مومن کی خواہش کیا ہے اللہ سے ملاقات ہو مومن کی تمنہ کیا ہے رسول اللہ سے ان کے پاس جگہ مل جائے مومن کی تمنہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے مستفید ہو ہی رہے ہیں مومن کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اللہ کی مجلس میں ہو اور اللہ کا دیدار عام کر سکے یہ مومن کی خواہش ہے اور کافر کی خواہش کیا ہوتی ہے وہ بچنا چاہتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی اب مومن کے زندگی مختلف تھی اس کی سوچیں مختلف تھیں اس کا رویہ مختلف تھا اور کافر کی سوچیں رویہ اور اس کا طرزیں چلن بالکل مختلف تھا اچھا دونوں اب دونوں کا واپسی جو سفر ہے وہ قبر کی طرف ہوتا ہے یعنی سوال جواب ہونے کا وقت آیا اب مومن کے ساتھ رویہ فرشتوں کا مختلف ہوگا اور کافر کے ساتھ رویہ مختلف ہوگا اب یہ مرنے کے بعد کی اس کی خواہشات ہیں جو جنم لے رہی ہیں جو شروع ہو گئی اور یہ چلائے گا روئے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور مجھے واپس بھیجے جائے اب کون واپس بھیجے جب یہاں محلت ملی تھی اس محلت کا فائدہ نہ اٹھایا تو واپس کوئی نہیں آنے دے گا دیکھیں اور ویسے بھی یہ جو عقیدہ ہے روحوں کے لوٹنے کا اور واپس آنے کا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ کوئی واپس نہیں آ سکتا اگر کسی نے واپس آنا ہوتا اور کسی کی روح اللہ کی پسندیدہ روح ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے اور اگر بری روحوں میں سے کسی نے واپس لوٹنا ہوتا تو اتنے اتنے سرکش مرے ہیں اور اتنے اتنے بڑے طاقتور نافرمان اور اللہ کے دشمن جو ہیں ان کو سزا دی گئی ہیں ان کی روحوں کو یہ جو باز مذاہب کا عقیدہ ہے کہ وہ ارواح جو ہیں وہ بار بار آتی ہیں اور پھر وہ پیورفیکیشن کا یہ عمل چلتا ہے آوگونی چکر چلتا ہے جونی چکر چلتا ہے اور پھر وہ بلاخر مختلف شکلوں میں ہوتے ہوتے بلاخر وہ جو مقت ہو جاتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ آزاد کر دی جاتا ہے یہ بالکل باطل نظریہ ہے کوئی روح واپس نہیں آتی ہے جب چلی گئی اب وہ اس کی دو کیفیت ہیں ایک یا تو وہ سجین میں قید ہے یا وہ آلہ اللی جین میں ہے آلہ اللی جین والی تو واپس آنا نہیں چاہے گی کیونکہ وہ تو آرام میں ہے راحت میں ہے جنت میں ہے اور سجین والے کو کوئی نکلنے نہیں دے گا جو عذاب میں ہے جو تکلیف اور آزار میں ہے جو جیل میں ہے اس کو تو کوئی نکلنے نہیں دے گا وہ کہے گا ربنا اب سرنا وسمینا فرجعنا نعمل صالحہ انہا موقنون وہ کہے گا اللہ ہم نے دیکھ لیا تیرے عذاب کو ہم نے اب سرنا وسمینا میں نے دیکھ بھی لیا و سن بھی لیا جو اسے رسولوں کا سنائے ہوا پیغام سمجھ نہیں آرہا تھا اور رسولوں کے بتلائے ہوئے منظر پر سمجھ نہیں آرہی تھی اور قرآن کے بتلائے ہوئے حقیقت کے منظروں پر اسے یقین نہیں آرہا تھا اب کہتا ربنا اب سرنا وسمینا فرجعنا اب ہمیں اگر ایک دفعہ ہمیں وہاں دوبارہ دار العمل میں بھیج دے دنیا میں بھیج دے نعمل سالحہ تو ہم نیک کام کریں گے اب ہم یقین والے ہوگئے لیکن اس کو کوئی واپس نہیں آنے دے گا مومن کو کہا سوال جواب ہوئے اس نے اثر کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اثر کا وقت دیکھا اس نے کہا مجھے پہلے نماز پڑھنے دو پھر سوالوں کا جواب دوں گا اور انہوں نے فرشتوں نے جو حساب لینے آئے تھے قبر میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے معاملے کا پتہ چل گیا اس کے دین کا پتہ چل گیا یہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ کیا سوال جواب کرنے ہیں یہ لو جنت کا بستر یہ لو یہاں سو جاؤ اور ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن یعنی وی وی آئی پی مہمان کی طرح سوتی ہے اور اسے کوئی پریشان نہیں کرتا کوئی ذمہ داری اس کے ذمہ نہیں ہوتی اس طرح سے سو جاؤ اور دوسری طرف حسرت ہی حسرت ناکامی ہی ناکامی خواہشات کا خون ہوتا ہوا شروع ہو گیا جو دنیا میں اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے نہ جائز سمجھتا تھا آج اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے یہ جو کافر ہے یہ جو منافق و فاسق اور فاجر ہے اس پر صبح و شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام اس پر اس کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے یہ اس کی ناکامی کی زندگی اور اس کی خواہشات کا خون فروع ہو گیا اب یہ خواہشے کر رہا ہے کیا خواہش کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کا ذکر کیا ہے جب یہ کہے گا کہ کاش یا لیتنی قدم تبھے حیاتی کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا آج اس کو کہے نا کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچوں کو کہتا ہے دیکھی جائے گی دیکھ لیں گے کیا دیکھ لیں گے کیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ قبر کے سامپوں اور بچھووں کو دیکھ لے جہاں اس کو کوئی فرار نہ ہو آپ کسی سے ہمارے ہاں ہمارے بچے جو ہیں آپ ان کو نوجوان بچے کالجز یونسٹریز میں جانے والے آپ ان کو نیکی کی بات کریں نیکی کا راستہ سمجھانے کی کوشش کریں ہدایت کی بات کریں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سر دیکھ لیں گے کیا دیکھیں گے اور آپ کیا دیکھ سکتے ہیں آگ دنیا کی آگ پر آپ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی ایک پور کو ایک سیکنڈ رکھنے کے لیے آپ برداشت نہیں کر پاتے اور یہاں یہ جو منافق اور فاسق اور فاجر کی زندگی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اور یقیناً سچ ہے اور ایسا ہو کر رہے گا کہ فرمایا کیا مطلب صبح بھی آگ میں ڈالا جائے گا شام بھی آگ میں ڈالا جائے گا وہاں کیا دیکھا جائے گا یہ جو سنی ان سنی کر دینے والی ایک نئی نسل تیار ہو گئی جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے اور ہم نے اللہ کے سامنے جواب دی یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہاں اپنی خواہشات کی تعمیل کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں ہر جائز ناجائز کو اپنے لیے رواہ سمجھتے ہیں یہ کیا دیکھیں گے یہ سوال ہے میری طرف سے کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھ لیں گے اللہ اکبر تو اس کو کہا جائے گا کہ اب تمہاری کوئی نہیں سنے گا یہ کیا کہا ہے یا علیتانی قدمت لے حیاتی کاش ایسا ہوتا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے اس حیات کے لیے کچھ کیا ہوتا حالانکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالی نے بار بار اس کو یہ ترغیب دی تھی کہ کچھ ایسا کر لو جو تمہارے آنے والی زندگی میں تمہارے کام آسکے کچھ ایسا کر لو والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر آدمی کو چاہیے ہر نفس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کر رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہاں ایک بات کہوں کہ ہم جب یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آنے والا کل اب فیوچر مستقبل تو ہماری نگاہ صرف دنیا تک رہتی ہے ہم صرف دنیا کی حد تک سوچتے ہیں وہ دنیا جس کا کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل ہے یا نہیں ہے آج گھنٹے بعد ہے یا نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں لوگ اچھے خاصے گھر سے نکلتے ہیں پھر واپس نہیں آ پاتے راستے میں کہیں بائیک چلاتے گاڑی چلاتے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں پہ ختم ہو گئے بیٹھے بٹھائے ہی ان پر موت تاری ہو گئے جس زندگی کا بھروسہ نہیں اس کے کل کی فکر ہے اور جس زندگی نے ختم نہیں ہونا اس کو اپنا کل نہیں سمجھتا اس کو اپنا فیوچر نہیں جانتا اس فیوچر کے بارے میں اس مستقبل کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے تو نہیں مانتا نبی پاک کہے تو نہیں مانتا اللہ فرما دے تو نہیں مانتا سمجھتا ہی نہیں اس بات کو ہاں یہ یقین ہے اس کو کہ یہ جو میری زندگی کی پلاننگ ہے یہ جو میں نے اپنے کل کو سوچا ہے میرے بچے میرا کل ہیں ان کو میں تعلیم دلوا دوں ان کو میں ان پر اتنا صرف کر لوں بھوکا مر جاؤں لیکن ان کو بہت بلند مرتبے پر پہنچا دوں یہ میرا فیوچر ہے تو جو تمہارا اصل فیوچر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر جان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کل کیا لے کے جائے گا اللہ کے پاس کیا جمع کروا رہا ہے اس کے عمال نامے میں کیا ہوگا یہ سوچنا پڑے گا اس کو اس پر ہم سوچنے کو تیار نہیں ہیں یہاں یہ سوچے گا یَا لَئِ تَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ کاش میری زندگی میں اس زندگی کے لیے کچھ کر پاتا حالانکہ اس کو بڑا موقع ملا تھا حالانکہ اس کو بڑا موقع ملا تھا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس زندگی کے لیے کچھ کر پاتا لیکن نہیں کرتا اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم اس سلسل کو آگے بڑھائیں تو اس کے بعد جو اس پر ایک اور اس کی خواہش کا خون ہوگا یہ اپنی قبروں میں ہوں گے پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے یہ جو منافق ہے مومن تو ظاہر ہے جو اس نے دنیا میں کہا حَازَ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ کی رسول نے اور اللہ نے ہم سے کیا تھا اور وہ تو کہیں گا صدق المرسل ان رسولوں نے سچ کہا تھا مومن تو خوشی خوشی اٹھے گا مومن تو وَنُورُهُمْ يَسْعَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَبِعَيْمَانِهِمْ اس کی قبر کھلے گی ہر طرف روشنی ہر طرف نور پھیل جائے گا آگے پیچھے ہر طرف چکا چوند روشنی ہوگی مومن تو خوش ہوگا مومن تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والا تھا اپنی خواہشات کا گلہ گھونڈ کر اللہ کی مرضی اور رضا پر چلنے والا تھا آج وہ اٹھا ہے آج ہر طرف خوشی ہے خوشی ہے لیکن منافق فاجر فاسق دشمن سرکش نافرمان وہ اٹھایا تو اس نے کیا کہا قَالُوْ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَسَنَا مِمْ مَرْقَدِنَا کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا کس نے ہمیں ہمیں یہاں سے جگایا کس نے یہ کافر کی خواہشات ہوں گی یا وَيْلَنَا ہائے کاش مَنْ بَعَسَنَا مِمْ مَرْقَدِنَا ہمیں کس نے کس نے جگا دیا قبروں سے یہ اس کی خواہش ہوگی اسی طرح سے پھر قیامت کے دن جو جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت ایمان والوں پر تو کوئی حسرت تاری نہیں ہوگی اور ایمان والوں پر کوئی ان کی جو ناکامی ہے وہ نہیں چھائے گی لیکن مومن کے بارے میں سورہ مریم کی آیت میں فرمایا وَأَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُزِيَ الْعَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِمْ وَهُمْ لَا يُمِنُونَ اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈراؤو اس حسرت کے دن سے جب فیصلہ کر لیے جائے گا جب تمام معاملہ ختم ہو جائے گا قُزِيَ الْعَمْرُ زندگی کے سلسلے اور معاملے اور حیات تاریح ہو جائے گی ان پر جب ان پر اللہ کی طرف سے ناکامی تاریح ہو جائے گی اور خواہشات کا گھلا گھڑ جائے گا جب خواہشات کا خون ہو جائے گا اس وقت کو یاد کروا جا رہا ہے کہ اس دن سے ان کو ڈرائیے اور جیسے ہی یہ اٹھے گا تو دیکھے گا حشر میں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے ہی حلے میں یا پہلے ہی دفعہ لوگ داخل ہوں گے بغیر حساب کے اگر پہلی حدیث کو یہ جائے تو ستر اور اگلی حدیث جو ساتھ میں لائی تو ہر ستر ہر آدمی کے ساتھ ستر ہزار اور تو یہ چار عرب نوے کروڑ کے قریب جو انسان بنتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی جماعت ہے جس سے سوال بھی نہیں ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کر دے تو ان سے تو کوئی سوال نہیں ہوگا جب ان سب کو جنت میں جاتا ہوا دیکھے گا اور ان سے سوال نہیں ہوگا تو پھر یہ کہے گا کاش ہم نے بھی اللہ کی اطاعت کی ہوتی کاش ہم بھی اپنے خالق کو مالک کی اطاعت کرتے اور اپنے نبی کی اطاعت کرتے کاش ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کی اہمیت کو سمجھ سکتے اور دوسری جگہ صورت الفرقان میں فرمایا یا لیتنکتا خستو ما ار رسول سبیرا اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا جب جانتے ہوئے دیکھے گا لوگوں کو جنت میں اور خود کھڑا ہے دھوپ میں خود کھڑا ہے عذیت میں خود کھڑا ہے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تو آج یہ احساس یہاں دنیا میں کسی نے اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اپنا لباس درست کر لیا اپنا رویہ درست کر لیا تو اس کا مزاق اڑاتا تھا آج جب ان کو جنت میں جاتا ہوا دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے ہی وہ جنت جا رہے ہیں تو یہ اس کی حسرت ہے یہ اس کی خواہش ہے جو موت کے بعد اس پر تاریح ہوگی یہاں دنیا میں نہیں چاہتا دنیا میں کوئی فاجر کوئی مالدار کوئی طاقتور کوئی مقتدر نہیں چاہتا کہ وہ نیکوکار لوگوں جیسا ہو جائے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جیسا ہو جائے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں جیسا ہو جائے وہ نہیں چاہتا دنیا میں ہاں جیسے ہی مرا جیسے ہی قیامت قائم ہوئی اور قیامت قائم ہونے کے بعد یہ دیکھے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں لوگ جا رہے ہیں اور ایک بڑا طبقہ ایک بہت بڑی وادی بھر گئی ہے جو آپ کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے جن سے سوال بھی نہیں کیا جا رہا اس وقت اس کی حاصلت کیا ہوگی جب یہ خواہش کر رہا ہوگا کہ کاش کاش آج میں بھی اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والوں میں اس سے ہوتا تو یہاں نہ کھڑے ہوتا انتظار نہ کر رہا ہوتا بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی جماعت کا حصہ بن کر اللہ کی جنت کا مہمان بن رہا ہوتا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا اور اس کے سامنے لائے جائے گا تو اس وقت یہ کیا اس کی خواہش ہوگی وہ آپ اس کی خواہش سن لیں سورہ کحف ہے اور قرآن میں اللہ تعالی نے فرما دیا یہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہماری ہر چیز کو لکھ دیا ہے ہر چیز اس میں موجود ہے اور کچھ نہیں چھوڑا یہ کیسی کتاب ہے کاش ہمیں یہ کتاب دینا جاتی یا لیتانی لم اوتا کتابیا کاش ہمیں یہ کتاب دینا جاتی کاش ہم سے ہمیں یہ حوالے ہی نہ کی جاتی ہم انتظار میں ہی کھڑے رہتے ہیں حشر کے میدان میں انتظار میں ہی کھڑے رہتے کبھی یہ ملتی نہ یہ اتنا برا عمال نہ واہ ہے یہ اس کی خواہشات ہیں وہاں پر کہ کاش کچھ وقت مل جائے اسی طرح سے جو ایک اور منظر ہے کہ یہ خواہش کرے گا یعنی دیکھے گا اللہ تعالی کے ہاں جو فیصلہ کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری کو اور بے سینگ والی بکری کو لائے جائے گا اور جس سینگ والی بکری نے بے سینگ والی دنیا میں جس کو مارا تھا اس بے سینگ جس کے سینگ نہیں تھے دنیا میں سینگ والی بکری نے اس کو مارا تھا اس سینگوں کے بغیر والی بکری کو بھی سینگ دیے جائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے لے گی جب وہ بدلہ لے گی تو دونوں مٹی ہو جائیں گی اب یہ دیکھے گا برندوں کو مٹی ہوتا ہوا درندوں کو مٹی ہوتا ہوا جب یہ دیکھے گا جانور مٹی ہو گئے ان کا حساب نہیں لیا گیا تو یہ بھی خواہش کرے گا فوری طور پر اس کی خواہش کیا ہوگی یا لیتانی کن تو ترابہ کاش میں بھی مٹی ہو سکتا کاش میرا بھی یعنی میرا بھی حساب نہ لیا جاتا اور جب مجھ سے حساب لیا جاتا تو میں بھی مٹی ہو جاتا کاش ایسا ممکن ہوتا یا لیتانی کن تو ترابہ کاش میں مٹی ہو جاتا اللہ کے سوال کرنے پر میرا بھی وجود مٹی بن کر ڈھل جاتا پگل جاتا ختم ہو جاتا لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ انسان کے لیے یہ دنیا دار العمل ہے یہ اس کی مزرعہ ہے اس کی کھیتی ہے اس کا کھیت ہے یہاں جو بوئے گا وہی اس کو کاٹنا پڑے گا اگر یہ نیکیاں بو کر جائے گا تو اللہ نیکیوں کی حفاظت کر کے اس کے لیے بہت بڑی فصل تیار کر دے گا اور اگر گناہ بو کر جائے گا گناہوں کے ساتھ جائے گا تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالی پہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں ان چیزوں کو غور و فکر کے ساتھ اپنے اندر ان کو داخل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ مزید اس سلطلے میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ